ایک نوجوان تھا وہ اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑایا ساتھ میں انتظامیہ کو اپنا نمبر بھی لکھ کے دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی اپنی بستی میں ہی کرنی کچھ دن گزرے جب ماں کا وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے فون کیا نوجوان میاں آہ تو نے کہا تھا کہ جب میری ماں کا وقت آخر آئے مجھے بلانا میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے آہ تیری ماں کا وقت آخر آ گیا ہے اسے لے جا اب یہ نوجوان گیا ماں کو اٹھا کے گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ ماں بول ہی پڑی بیٹے میں تو جا رہی ہوں میں تو مر رہی ہوں میرے مرنے کے بعد میری ایک خواہش ہے یہ پوری کر دیں بیٹے نے کہا جی ممہ جان کون سی خواہش ہے کہا بیٹے یہ جو یتیم خانہ ہے نا جس کے اندر میں نے کافی دن گزارے ہیں اس یتیم خانے کے کچھ پنکے خراب ہیں اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد یہ پنکے ٹھیک کرا دیں بیٹے نے کہا ماں تو تو جا رہی ہے اور تو تو مر رہی ہے اب اگر میں پنکے ٹھیک کرا بھی دوں تو تجھے کیا فیدہ ملے گا ماں نے کہا بیٹے یہ پنکے میں اپنے لیے ٹھیک نہیں کرا رہی میں تو تیری لیے ٹھیک کرا رہی ہوں کہ جب تیری اولاد جوان ہوگی جب تجھے اس یتیم خانے میں چھوڑ جائے گی ہے بیٹا گرمی کی وجہ سے اگر تو اسی بند کمرے میں ہی سسکتا رہا مجھے تو قبر میں ہی چین نہیں آئے گا کہ میرا لال گرمی میں سسک رہا بیٹا میں اپنے لیے پنکھیں نہیں لگوا رہی میں تو تیری لیے لگوا رہی ایک شخص نے اپنی بڑی ماں کو اپنی کندے پہ بٹھایا سات حج کرائے سات حج کرا دینے کے بعد خیال آیا کہ شاید میں نے اپنی بڑی ماں کا حق ادا کر ہی دیا ہے رات ہوئی سویا آنکھ لگی نید آئی خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او نادان سخت سردی تھی باہر برف باری ہو رہی تھی تو بچہ تھا ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا تجھے پاکانہ آیا تو نے بستر گندہ کر دیا غربت کی وجہ سے دوسرا بستر تھا نہیں تو نے بستر گندہ کر دیا تیری بڑی ماں اٹھی سخت سردی میں تھنڈے پانی کے ساتھ اس نے تیرے پاکانے کو دھویا بستر کو صاف کیا بستر کو دھونے کے بعد خود دیلے بستر پہ سو گئی میں خود تھنڈے بستر پہ سو گئی تجھے اپنی چھاتی پہ لٹا دیا او نادان تو کہتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے او نادان تو ابھی اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکا ایک معشوق نے عاشق کو کہا کہ اگر تو مجھے جہان سے زیادہ محبت کرتا ہے تو یہ لے چھری یہ لے تھالی جا اپنی بڑی ماں کا کلیجہ نکال کیا اس بدبخت عاشق نے چھری لی تھالی اٹھائی گھر آیا بڑی ماں سوئی ہوئی تھی اس بدبخت عاشق نے بڑی ماں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا سینے پہ چھری ماری کلیجہ تھالی پہ رکھا دوڑتا ہوا جاہی رہا تھا راستے میں پاؤں سلپ ہوا موں کے بل گر پڑا پاؤں سلپ ہوا موں کے بل گر پڑا ہائے لال کے گرتے ہی ماں کا کلیجہ ترپنے لگا ترپتے ہی ماں کے کلیجے سے آواز آئی بیٹا تجھے چوڑ تو نہیں لگی جوانو خدا کے لیے اپنے بڑھے والدین کی آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترس ہوگی شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے میں نے کلم اٹھائی ماں لکھ دی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے آپ نے اس بدبخت شخص کو بلایا پانی سے بھری ایک مشک اس کے پیٹ کے ساتھ باندھ دی ساتھ ہی فرمایا اسی مشک کے ساتھ ہی تُو نے سونا ہے جگنا ہے کھانا ہے پینا ہے چلنا ہے پھرنا ہے سنو اس کو کھولنا نہیں اگر تم نے اس کو کھولا تو تم ہی اس سے زیادہ سزا دی جائے گی دو دن گزرے ہی تھے کہ یہ بندہ چکھتا ہوا چلاتا ہوا اپنی ماں کو لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس آیا کہا حضرت خدا کیلئے یہ مشک ہٹا دو خدا کیلئے مجھے معاف کر دو ایندہ یہ حرکت ہرگز نہیں کروں گا میں دو دن سے نہ تو ٹھیک سے سو سکا ہوں نہ کھا سکا ہوں نہ پی سکا ہوں خدا کیلئے یہ مشک ہٹا دو مجھے معاف کر دو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ماں کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ میں فرمایا وندان تُو نے پیٹ کے اندر نہیں باہر سے وزن اٹھایا ہے باہر سے وزن اٹھایا ہے اور تُو خود کہہ رہا ہے کہ نہ تو تُو سکون سے سو سکا ہے نہ کھا سکا ہے نہ پی سکا ہے اور نہ دان ذرا غور تو کر کہ اس ماں نے تجھے پیٹ کے باہر نہیں بلکہ پیٹ کے اندر اتنے ہی وزن کے ساتھ نو ماہ تک رکھا ہے نہ تو یہ ماں ٹھیک سے سو سکتی تھی نہ کھا سکتی تھی نہ پی سکتی تھی نہ اٹھ سکتی تھی نہ چل سکتی تھی پھر تُو اسے موت کیسی عذیت دے کر پیدا ہوا دو سال اس ماں کا دودھ پیتا رہا یہ ماں اپنی رگوں سے نکلا خون تیری رگوں میں ڈالتی رہی خود کمزور ہو گئی تُو طاقتور ہو گیا اور آج جب تُو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تو اس ماں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کو گالیاں دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی فرمایا دفع ہو جا ایندہ اگر تُو نے یہ حرکت کی تو عمر تجھے نشان عبرت بنا دے گا